ہمالے کیا پرفیوم باڈی اسپری لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ان میں الکوہل شامل ہوتا ہے جو الکوہل پرفیوم میں شامل ہوتا ہے وہ وہ نہیں ہے جس کے بارے میں شریع طور پر ممانعہ تھی اور جو الکوہل اس میں استعمال ہوتا ہے وہ اتنی قلیل مقدار میں ہوتا ہے کہ فقہاں نے کہا کہ وہ اڑ جاتا ہے اس کی حیثیت باقی نہیں رہتی لہذا جو موجودہ فتوہ جس پر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پرفیوم سے نماز پر اثر نہیں پڑتا یا کپوں پر پرفیوم لگانے سے کوئی اثر نہیں پڑتا اور پرفیوم کا مطلب تو مقصد جو ہے وہ خوشبو ہے اتر سے بھی حاصل ہو جاتا ہے تو چنانچہ اگر کوئی پرفیوم نہ لگانا چاہے نہ لگائے وہ اتر ہوتا ہے وہ لگا لے تو اس سے بھی مقصد خوشبو کا حاصل ہو جائے گا